اسلام علیکم سٹوڈنٹ ہاو آر یو ٹوڈے آور ٹاپکیز ریپل ٹینک اوپن یور بوک بوک پیش نمبر ٹوائل تھرٹین اینڈ لیکچر نمبر سکس تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ریپل ٹینک کی دیفنیشن کہ ریپل ٹینک is a device used to produce water waves and to demonstrate different properties of water waves like reflection reflection and diffraction کہ جو ریپل ٹینک ہے وہ ایسی device ہے جو water میں waves کو produce کرواتی ہے اور اس کی مدد سے ہم different water کی جو different properties ہے اس کو ہم study کر سکتے ہیں جیسے reflection, reflection and diffraction تو ہمارے پاس یہ ریپل ٹینک کی ڈائیگرام کچھ اس طرح دی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے پاس ریپل ٹینک کی ڈائیگرام ہے یہ ہمارے پاس viewing screen ہے جس کی وجہ سے مدد سے ہم جو ہے نا وہ view کریں گے یہ ہمارے پاس oscillator ہے اور یہ ہمارے پاس power supply اس کی وجہ سے ہم oscillator کو power supply کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس bulb ہے اور یہ shallow water tank of water ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ construction اس کی کے کنسٹرکشن میں کہا ہے کہ ہمارے پاس ایک ریکٹینگولر ٹرے ہے جس کی جو باٹر میں وہ گلاس کی بنی ہوئی ہے تو اس کو ٹرے کو ہم جو ہے نا half meter above the surface of table لگتے ہیں تو یہ ہمارے پاس شالو واتر اور اس میں شالور ٹینک آف واتر بن جائے گا اور کچھ جو ہے نا یہ ٹرے جو ہے نا وہ above half meter ہوگی تو اس surface of table سے تو اب دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ wave produced ہوئی ہیں surface of water میں present in tray due to vibrator ہم نے جب vibrator کی vibrator کی مدد سے کیا ہوئی ہے کہ جو tray کے اوپر surface of water ہے مطلب کہ tray کے اوپر جو پانی ہے اس میں کیا ہوئی ہے کہ waves produced ہوئی ہیں تو vibrator oscillating electric motor fixed wooden plate اب دیکھیں جو wooden plate کے اوپر electric motor fix ہے وہ oscillate کرے گی vibrator کی مدد سے over the tray تو lower surface touch surface of water جو مطلب کہ ہمارے پاس lower surface تھی ایک تو ہمارے پاس جو above half meter ہے اور دوسری ہمارے پاس lower surface ہے کہتے ہیں کہ lower surface جو نا وہ touch کرتی ہے surface of water سے اور جس کی مدد سے مطلب کہ vibrator جو vibrator اچھا جی next ہے ہمارے پاس vibrator vibrator oscillating electric motor fixed wooden plate مطلب کہ جو wooden plate کے اوپر electric motor fix ہے وہ vibrator کی مطلب سے کیا ہوگی oscillate ہوگی جو کہ over the tray ٹھیک ہے lower surface touch surface of water جو ہمارے پاس ایک تو half meter above surface of plate table تھی اور ایک دوسری surface ہمارے پاس lower surface جو lower surface ہوگی وہ touch کرے گی surface of water سے next ہے کہ vibrator کو جب ہم on کریں گے تو wooden plate start vibrating کہ vibrator کو on کرنے سے wooden plate بھی کیا ہوگی vibrate کرے گی اور یہ start کرتے گی vibrating کرنا generate water waves اور اس کے vibrate ہونے سے کیا ہوگی کہ ہمارے پاس water waves produce ہوں گی generate ہوں گی تو ہم نے electric bulb لگایا ہوا تھا electric bulb hang above the tray above the tray اس لئے hang ہوا ہے جب water wave بنے تو اس bulb کی ورہا سے ہم سکرین کے اوپر دیکھ سکیں کہ اس میں جو crust و trough وہ کس طرح باند رہی ہیں تو یہ دیکھیں crust of waves appear ہوں گی bright line میں جو ہمیں screen پر نظر آئیں گی اور trough of waves appear ہوں گی dark line میں next ہے ہمارے پاس reflection تو reflection کو ہم کچھ اس طرح دیکھتے ہیں کہ سب سے move کرتی ہے ایک میڈیم سے دوسری میڈیم میں تو وہ bounce back کرتی ہے first میڈیم میں such that angle of incidence is equal to angle of reflection تو اس میں آپ کو یہ example دیکھ کچھ سمجھاتی ہوں کہ angle of incidence is equal to angle of reflection کس طرح ایک پاس دیکھو آپ ایک floor پر بیٹھ دوسری 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 ایک آئی ڈیا آتا ہے وہ کہتا ہے ایک منٹ ہیں رون وہ جاتا ہے وہ جا کے لائٹ جہاں فال کری ہوتی ہے وہاں جو انہیں ایک میرر پر رکھتا ہے تو میرر ہمیں پتہ ریفلیکشن شو کرتا ہے تو وہ میرر کے ریفلیکشن شو کرنے سے جو لائٹ ہے وہ ادھر آ جائے گی ادھر وہ ایک اور میرر فلور کے اوپر ہنگ کرتا ہے تو وہ اس سے لائٹا کرار کے ادھر آ جائے گی اب یہ دیکھیں جو لائٹ آ رہی ہے وہ ہمارے پاس جو آ کے سٹرائک کر رہی ہے میرر کے ساتھ وہ ہمارے پاس کیا ہے اینگل آف انسیڈنٹ ہے جو لائٹ آ کے فال کر رہی ہے میرر کے ساتھ وہ کیا ہے ہمارے پاس اینگل آف انسیڈنٹ اور ٹکر آ کے جو واپس جا رہی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے اینگل آف ریفلیکشن تو ادھر سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو اینگل آف انسیڈنٹ ہے وہ ایک والا اینگل آف ریفلیکشن کہ جتنے اینگل سے آکے وہ ہٹ کرے گی میرر کے ساتھ اتنے ہی اینگل سے وہ بونس بیک ہو جائے گی تو نیکس ہے ہمارے پاس کہ اینگل آف انسیڈنٹ کیا ہے کہ اینگل آف انسیڈنٹ ویف آلانگ دا نارمل اس کارڈ اینگل آف انسیڈنٹ یہ آلانگ دا نارمل ہوتا ہے اسی طرح اس کو ریپریزنٹ کیا رہتا ہے آئی کے ساتھ آئی کے ساتھ آئی کے ساتھ اور آئی کے ساتھ آئی کے ساتھ کہ the angle of reflected waves along normal is called angle of reflection کہ angle of reflected wave بھی along normal ہوتی ہے اور اس کو represent کیا جاتا ہے angle r سے اب ہمارے پاس laws of reflection کے ہیں کہ angle of incident wave is equal to the angle of reflected wave اس کے بعد ہے ہمارے پاس کے reflection ابھی تک ہم نے discuss کیا ہے water کی properties میں سے ابھی ہم نے reflection کو discuss کیا ہے اب ہمارے پاس ہے reflection تو reflection کہا ہے کہ when a wave from one medium enter to the second medium at some angle its direction of travel change اب دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں جاتے ہو تو وہ direction کیا کر لیتے ہیں change کرتا ہے تو یہ direction change کرتا ہے اس کی نظر رکھئے گا کہ اس کی explanation میں ہمارے پاس کہ speed and wavelength of wave in water تو speed of wave in water وہ depend کرتی ہے depth of water پہ کہ جتنی زیادہ depth ہوگی مطلب کہ depth کے کم یا زیادہ ہونے پہ یہ depend کرتی ہے تو اب دیکھیں کہہ رہے کہ ایک block لیا ہے اس کو submerge کیا ہے ہم نے ripple tank میں تو ripple tank میں جو depth of water ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس کم ہے over the block of water wave ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگی کہ water waves جو ہیں وہ enter ہوں گی کس region میں کم ہوگی جہاں water جو ہے وہ کم ہے تو اس کی wavelength کیا ہوگی decrease ہو جائے گی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں frequency of wave in water جو frequency of wave in water جو ہے نا وہ same رہتی ہیں بوت پوشن میں مطلب کہ ہم نے کیا تھا کہ half جو ہے above لے لیا تھا اور ایک جو پوشن تھا وہ کام تھا تو ان دونوں پارٹس میں جو ہے نا water کی frequency کیا ہوگی سیم ہوگی اسی طرح ہمارے پاس ہے کہ observation میں ہم نے کیا observe کیا کہ یہ change کرتا ہے wavelength of wave کو اور also change direction of propagation direction کو بھی change کر دیتا ہے direction of propagation of wave is always normal to the wave front اور یہ ہمیشہ wave front کے normal ہوتی ہے اور ڈائری کے بیٹا آپ کی یہ کہ لرن کرنا ہے آپ نے بک پیج نمبر 12-13 اور 3 mcqs بنانے ہیں اور 4 mcqs اور 3 short questions بنانے ہیں اسی میں سے آپ نے thank you so much اللہ حافظ سیمیه ٹھیک کی نمبر آپ کی آیتی ہے آپ کی آیتی ہے آپ کی آیتی ہے آپ کی آیتی ہے موسیقی